بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولہ الكریم وعلى عبد المسیح المعود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام اس وقت خاکسار نصیر احمد قمر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا وہ لیکچر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جو آپ نے تحریر فرمایا اور دو نومبر انیس سو چار کو سیالکوٹ کے ہندووں اور مسلمانوں کے کثیر مجمع میں پڑھا گیا روحانی خزائن کی جو جلدیں جماعت میں محروف ہیں ان میں یہ لیکچر سیالکوٹ کے نام سے موصوم ہے اور تبا شدہ ہے اس لیکچر میں حضور علیہ السلام نے اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمام مذاہب ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے لیکن اسلام کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مذاہب کی نگداشت چھوڑ دی ہے جبکہ اسلام میں مجددین و مسلحین کا سلسلہ برابر جاری ہے اس لیکچر میں حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ہندووں کے لئے کرشن ہونے کا دعویٰ بھی پیش فرمایا ہے اور بحثیت کرشن آریہ صاحبان کو ان کی چند بنیادی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے اس لیکچر میں اپنے دعاوی کی صداقت کے چند دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اور وہ علامات ذکر فرمائی ہیں جو قرآن کریم اور احادیث میں مسیح معود کے ظہور کے لئے مقدر تھیں اسی طرح حضور نے اپنے الہامات اور پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے جو انتہائی مخالف حالات میں دنیا کے سامنے پیش کی گئیں اور آج وہ سب پوری ہو گئی ہیں اس کے بعد میں اس لیکچر کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجوز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے جھوٹے ہیں بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آپ پاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تمام پھلدار درخت خوشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں اور روحانیت جو مذہب کی جڑھ ہوتی ہے وہ بلکل جاتی رہی اور صرف خوشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آپ پاشی کی اور اس کو خوشک ہونے سے بچایا اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اسلاح کے لیے قائم ہوا جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناغوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اسلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ آخری زمانے میں جو ہدایت اور دلالت کا آخری جنگ ہے خدا نے چودہیں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے اہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی اس لیے وہ سب مذہب مر گئے ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت سی غلطیاں ان میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستامل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ بہرہ نہ تھا اور جن کے نفس امارہ صفلی زندگی کی آلائشوں سے پاک نہ تھے اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے مثلاً ایسائیت کے مذہب کو دیکھو کہ وہ ابتداء میں کیسے پاک اصول پر مبنی تھا اور جس تعلیم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اگرچہ وہ تعلیم قرآنی تعلیم کے مقابل پر ناقش تھی کیونکہ ابھی کامل تعلیم کا وقت نہیں آیا تھا اور کمزور استعدادیں اس لائق بھی نہ تھی تاہم وہ تعلیم اپنے وقت کے مناسب حال نہایت امدہ تعلیم تھی وہ اسی خدا کی طرف رہنمائی کرتی تھی جس کی طرف توریت نے رہنمائی کی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیحیوں کا خدا ایک اور خدا ہو گیا جس کا توریت کی تعلیم میں کچھ بھی ذکر نہیں اور نہ بنی اسرائیل کو اس کی کچھ بھی خبر ہے اس نئے خدا پر ایمان لانے سے تمام سلسلہ توریت کا الٹ گیا اور گناہوں سے حقیقی نجات اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو ہدایتیں توریت میں تھیں وہ سب درہم برہم ہو گئیں اور تمام مدار گناہ سے پاک ہونے کا اس اقرار پر آ گیا کہ حضرت مسیح نے دنیا کو نجات دینے کے لیے خود صلیب قبول کی اور وہ خدا ہی تھے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ توریت کے اور کئی عبدی احکام توڑ دئیے گئے اور عیسائی مذہب میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی دوبارہ تشریف لے آویں تو وہ اس مذہب کو شناخت نہ کر سکیں نہایت حیرت کا مقام ہے کہ جن لوگوں کو توریت کی پابندی کی سخت تاقید تھی انہوں نے یک لخت توریت کے احکام کو چھوڑ دیا مثلا انجیل میں کہیں حکم نہیں کہ توریت میں تو سور حرام ہے اور میں تم پر حلال کرتا ہوں اور توریت میں تو خطنے کی تاقید ہے اور میں خطنے کا حکم منصوح کرتا ہوں پھر کب جائز تھا کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موں سے نہیں نکلیں وہ مذہب کے اندر داخل کر دی جائیں لیکن چونکہ ضرور تھا کہ خدا ایک عالمگیر مذہب یعنی اسلام دنیا میں قائم کرے اس لیے عیسائیت کا بگڑنا اسلام کے ظہور کے لیے بطور ایک علامت کے تھا یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندو مذہب بھی بگڑ چکا تھا اور تمام ہندوستان میں عام طور پر بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور اسی بگاڑ کے یہ اثارے باقیہ ہیں کہ وہ خدا جو اپنی صفات کے استعمال میں کسی مادے کا محتاج نہیں اب آریہ صاحبوں کی نظر میں وہ پیدائش مخلوقات میں ضرور مادے کا محتاج ہے اس فاسد عقیدے سے ان کو ایک دوسرا فاسد عقیدہ بھی جو شرک سے برا ہوا ہے قبول کرنا پڑا یعنی یہ کہ تمام ذرات عالم اور تمام ارواح قدیم اور انادی ہیں مگر افسوس کہ اگر وہ ایک نظر غائر خدا کی صفات پر ڈالتے تو ایسا کبھی نہ کہہ سکتے کیونکہ اگر خدا پیدا کرنے کی صفت میں جو اس کی ذات میں قدیم سے ہے انسان کی طرح کسی مادے کا محتاج ہے تو کیا وجہ کہ وہ اپنی صفتیں شنوائی اور بینائی وغیرہ میں انسان کی طرح کسی مادے کا محتاج نہیں انسان بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتا اور بغیر توسط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں سکتا پس کیا پرمیشر بھی ایسی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ بھی سننے اور دیکھنے کے لیے ہوا اور روشنی کا محتاج ہے پس اگر وہ ہوا اور روشنی کا محتاج نہیں تو یقیناً سمجھو کہ وہ صفت پیدا کرنے میں بھی کسی مادے کا محتاج نہیں یہ منطق سراسر جھوٹ ہے کہ خدا اپنی صفات کے اظہار میں کسی مادے کا محتاج ہے انسانی صفات کا خدا پر قیاس کرنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اور انسانی کمزوریوں کو خدا پر جمانا بڑی غلطی ہے انسان کی ہستی محدود اور خدا کی ہستی غیر محدود ہے پس وہ اپنی ہستی کی قوت سے ایک اور ہستی پیدا کر لیتا ہے یہی تو خدای ہے اور وہ اپنی کسی صفت میں مادے کا محتاج نہیں ہے ورنہ وہ خدا نہ ہو کیا اس کے کاموں میں کوئی روک ہو سکتی ہے اور اگر مثلاً چاہے کہ ایک دم میں زمین و آسمان پیدا کر دے تو کیا وہ پیدا نہیں کر سکتا ہندووں میں جو لوگ علم کے ساتھ روحانیت کا بھی حصہ رکھتے تھے اور نری خوشک منطق میں گرفتار نہ تھے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا جو آج کل پرمیشر کی نسبت آریہ صاحبان نے پیش کیا ہے یہ سرہ سر عدم روحانیت کا نتیجہ ہے غرض یہ تمام بگاڑ کہ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل نہیں اور جو وہ انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہیں یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لیے تھیں ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کھو چکے تھے پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد عاظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ اتار کر توحید کا جامعہ نہ پہن لیا اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ عالی مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی یہی ایک بڑی دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبوس اور تشریف فرما ہوئے جبکہ زمانہ نہائیت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا اور تابعاً ایک عظیم الشان مسلح کا خاصتکار تھا اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بدپرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے اور در حقیقت یہ کامل اسلح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی صیرت اور بہائم خصلت کو انسانی آدات سکھلائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے با خدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح زبا کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچھلے گئے مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مسئیبت میں آگے قدم بڑھایا پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم سانی تھے بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاق فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانے کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے اور چونکہ آپ صفاتِ الٰہیہ کے مظہرِ اتم تھے اس لیے آپ کی شریعت صفاتِ جلالیہ و جمالیہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں اور آپ کی نبوتِ عامہ میں کوئی حصہ بخلقہ نہیں بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لیے ہے اور ایک اور دلیل آپ کے ثبوتِ نبوت پر یہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لیے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کیے ہیں یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں زلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کیے گئے ہیں اول دور ہدایت کے غلبے کا تھا اس میں بدپرستی کا نام و نشان نہ تھا جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا ترہ ترہ کی بدپرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اور شرک کا بازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک میں بدپرستی نے جگہ لے لی پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئے پھر ہزار چہارم کے دور میں زلالت نمودار ہوئی اور اسی ہزار چہارم میں سخت درجے پر بنی اسرائیل بگڑ گئے اور عیسائی مذہب تخمریزی کے ساتھ ہی خوشک ہو گیا اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوث ہوئے اور خدا تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا پس آپ کے من جانب اللہ ہونے پر یہی ایک نہائیت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اس ہزار کے اندر ہوا جو روز عزل سے ہدایت کے لئے مقرر تھا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالی کی تمام کتابوں سے یہی نکلتا ہے اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح معود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس تقسیم کی روح سے ہزار ششم دلالت کا ہزار ہے اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور چودہویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے اس ششم ہزار کے لوگوں کا نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عاوج رکھا ہے اور ساتوہ ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور زل کے ہو کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے اور یہ امام جو خدا تعالی کی طرف سے مسیح معود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی اس بات میں نصارہ اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ ساتوہ ہزار ہے اور خدا نے جو سورہ والعصر کے عادات سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی اس سے بھی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ساتوہ ہزار ہی ثابت ہوتا ہے اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح معود ساتوہ ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے آخیر میں پیدا ہوگا کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سب سے اول تھا اور آدم چھٹے دن جمعے کی آخیر ساتھ میں پیدا ہوا اور چونکہ خدا کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس مشابت سے خدا نے مسیح معود کو ششم ہزار کے آخیر میں پیدا کیا گویا وہ بھی دن کی آخری گھڑی ہے اور چونکہ اول اور آخر میں ایک نسبت ہوتی ہے اس لئے مسیح معود کو خدا نے آدم کے رنگ پر پیدا کیا آدم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمعہ پیدا ہوا تھا اسی طرح یہ آجز بھی جو مسیح معود ہے جوڑا پیدا ہوا اور بروز جمعہ پیدا ہوا ساری دوبارہ پڑھتا ہوں آدم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمع پیدا ہوا تھا اسی طرح یہ آجز بھی جو مسیح معود ہے جوڑا پیدا ہوا اور بروز جمع پیدا ہوا اور اس طرح پیدائش تھی کہ پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کے عقب میں یہ آجز پیدا ہوا اس طرح کی پیدائش ختم ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے غرض یہ تمام نبیوں کی متفق علیہ تعلیم ہے کہ مسیح معود ہزار ہفتم کے سر پر آئے گا اسی وجہ سے گزشت سالوں میں عیسائی صاحبوں میں بہت شور اٹھا تھا اور امریکہ میں اس مضمون پر کئی رسالے شائع ہوئے تھے کہ مسیح معود نے اسی زمانے میں ظاہر ہونا تھا کیا وجہ کہ وہ ظاہر نہ ہوا بعض نے ماتمی رنگ میں یہ جواب دیا تھا کہ اب وقت گزر گیا کلیسیا کو ہی اس کے قائم مقام سمجھ لو القصہ میری سچائی پر یہ ایک دلیل ہے کہ میں نبیوں کے مقرر کردہ ہزار میں ظاہر ہوا ہوں اور اگر اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو یہی ایک دلیل روشن تھی جو طالب حق کے لیے کافی تھی کیونکہ اگر اس کو رد کر دیا جائے تو خدا طالع کی تمام کتابیں باطل ہوتی ہیں جن کو الہی کتابوں کا علم ہے اور جو ان میں غور کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسی دلیل ہے جیسا کہ ایک روز روشن اس دلیل کے رد کرنے سے تمام نبوتیں رد ہوتی ہیں اور تمام حساب درم برہم ہو جاتا ہے اور الہی تقسیم کا شیرازہ بگڑ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں پھر آدم سے اخیر تک سات ہزار سال کیوں کر مقرر کر دیے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا طالع کی کتابوں میں صحیح طور پر فکر نہیں کیا میں نے آج یہ حساب مقرر نہیں کیا یہ تو قدیم سے محققین اہل کتاب میں مسلم چلا آیا ہے یہاں تک کہ یہودی فازل بھی اس کے قائل رہے ہیں اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ آدم سے اخیر تک عمر بنی آدم کی سات ہزار سال ہے اور ایسا ہی پہلی تمام کتابیں بھی با اتفاق یہی کہتی ہیں اور آیت اور تمام نبی واضح طور پر یہی خبر دیتے آئے ہیں اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورہ والعصر کے آدات سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے الف پنجم میں ظاہر ہوئے تھے اور اس حساب سے یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ہزار ہفتم ہے جس بات کو خدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہم کوئی وجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک نبیوں کے متفق علیہ کلمے سے انکار کرے پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہیں اور بلا شبہ احادیث اور قرآن شریف کے روح سے یہ آخری زمانہ ہے پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک رہا اور آخری ہزار کے سر پر مسیح معود کا آنا ضروری ہے اور یہ جو کہا گیا کہ قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی وجہ سے بھی علم نہیں اگر یہی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قرآن شریف اور احادیث صحیح میں کہے گئے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں زمین پر بکسرت نہریں جاری ہوں گی کتابیں بہت شائع ہوں گی جن میں اخبار بھی شامل ہیں اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے زمانے میں پوری ہو گئیں اور اونٹوں کی جگہ ریل کے ذریعے سے تجارت شروع ہو گئی سو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت اقتربت سا اور دوسری آیتوں میں قرب قیامت کی ہمیں خبر دے رکھی ہے سو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پوشیدہ ہے بلکہ تمام نبی آخری زمانے کی علامتیں لکھتے آئے ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں پس مطلب یہ ہے کہ اس خاص گھڑی کی کسی کو خبر نہیں خدا قادر ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد چند صدیوں اور بھی زیادہ کر دے کیونکہ قصر شمار میں نہیں آتی جیسا کہ حمل کے دن بعض وقت کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھو اکثر بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر نو مہینے اور دس دن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں جبکہ درد زی شروع ہوگا اسی طرح دنیا کے خاتمے پر گو اب ہزار سال باقی ہے لیکن اس گھڑی کی خبر نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی جن دلائل کو خدا نے امامت اور نبوت کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے ان کو ضائع کرنا گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے ظاہر ہے کہ قرب قیامت پر تمام علامتیں بھی جمع ہو گئی ہیں اور زمانے میں ایک انقلاب عظیم مشہود ہو رہا ہے اور وہ علامتیں جو قرب قیامت کے لئے خدا تعالی نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں اکثر ان میں سے ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں زمین پر اکثر نہریں جاری ہو جائیں گی اور بکسرت کتابیں شائع ہوں گی پہاڑ اڑا دیے جائیں گے دریا خوشک کر دیے جائیں گے اور زراعت کے لئے زمین بہت آباد ہو جائے گی اور ملاقاتوں کے لئے راہیں کھل جائیں گی اور قوموں میں مذہبی شور و غوغہ بہت پیدا ہوگا اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب پر ایک موج کی طرح ٹوٹ پڑے گی تا ان کو بالکل نابود کر دے انہی دنوں میں آسمانی قرنہ اپنا کام دکھلائے گی اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی بجز ان ردی طبیعتوں کے جو آسمانی دعوت کے لائق نہیں یہ خبر جو قرآن شریف میں لکھی ہے مسیح مہود کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اور اسی وجہ سے یاجوج ماجوج کے تذکرے کے نیچے اس کو لکھا ہے اور یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ عجید سے یعنی آگ سے بہت کام لیں گی اور زمین پر ان کا بہت غلبہ ہو جائے گا اور ہر ایک بلندی کی مالک ہو جائیں گی تب اسی زمانے میں آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور سلو اور آشتی کے دن ظاہر ہوں گے ایسا ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین سے بہت سی کانیں اور مخفی چیزیں نکلیں گی اور ان دنوں میں آسمان پر کصوف و خصوف ہوگا اور زمین پر تعاون بہت پھیل جائے گی اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی ایک اور سواری نکلے گی جو اونٹوں کو بیکار کر دے گی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کاروبار تجارتی جو کہ پہلے اونٹوں کے ذریعے سے چلتے تھے اب ریل کے ذریعے سے چلتے ہیں اور وہ وقت قریب ہے کہ حج کرنے والے بھی ریل کی سواری میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں گے اور اس روز اس حدیث کو پورا کر دیں گے جس میں لکھا ہے کہ پس جبکہ آخری دنوں کے لیے یہ علامتیں ہیں جو پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے دوروں میں سے یہ آخری دور ہے اور جیسا کہ خدا نے سات دن پیدا کیے ہیں اور ہر ایک دن کو ایک ہزار سال سے تشبیح دی ہے اس تشبیح سے دنیا کی عمر سات ہزار ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے اور نیز خدا وطر ہے اور وطر کو دوست رکھتا ہے اور اس نے جیسا کہ سات دن وطر پیدا کیے ایسا ہی سات ہزار بھی وطر ہیں ان تمام وجوہات سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ اور دنیا کا آخری دور ہے جس کے سر پر مسیح معود کا ظاہر ہونا کتبِ الہیہ سے ثابت ہوتا ہے اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حجاج القرامہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جس قدر اہلِ کشف گزرے ہیں کوئی ان میں سے مسیح معود کا زمانہ مقرر کرنے میں چودہویں صدی کے سر سے آگے نہیں گزرا اب اسے گا تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح معود کو اس امت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے مشابہ ہوں گے پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانے میں تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور ایک آخری زمانے میں سو اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آخر کار فرون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ابو جہل پر جو اس زمانے کا فرون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی اور ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا اور اس نسرتِ الٰہی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور آخری زمانے میں یہ مشابہت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملتِ موسوی کے آخری زمانے میں ایک ایسا نبی مبوس فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا اور دینی لڑائیوں سے اسے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ افو اور درگزر اس کی تعلیم تھی اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھی اور ان کے چال چلن میں بہت فطور واقع ہو گیا تھا اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ رومی سلطنت کے متحد تھے اور وہ حضرت موسیٰ سے ٹھیک ٹھیک چودویں صدی پر ظاہر ہوا تھا اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راقم کو مبوض فرمایا اور میرے زمانے میں رسم جہاد کو اٹھا دیا جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح معود کے زمانے میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا اسی طرے مجھے افو اور درگزر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جبکہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی اور روحانیت گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانے کے لیے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لیے استعمال کیا تھا یعنی فرمایا جس کے یہ معنی ہے کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائے گی مگر آخری زمانے میں تمہاری بادامالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائے گی جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی اور پھر سورہ نور میں سریع اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفے گزرے ہیں وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے خلیفے تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا سو اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موت دیا گیا دیکھو آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيْتَضَاءَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اس آیت میں فِقْرَا كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَابْلِ غَوْرَ ہے کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلے سے مشابہ ہے اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسیٰ پر جو حضرت موسیٰ سے چودنی صدی کے سر پر آیا اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا اس لیے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو اسی طرح احادیثِ صحیحہ میں بھی ذکر تھا کہ آخری زمانے میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا اور سورہِ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا کیونکہ اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا اور یہ عادت اللہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے یا ان کو کوئی دعا سکھلاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتقب ہوں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے بس چونکہ آیت غیر المغدوب اور باز مسلمان اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے یہ بات جائے اطراز نہیں کہ آنے والا مسیح اگر اسی امت میں سے تھا تو اس کا نام احادیث میں عیسیٰ کیوں رکھا گیا کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقع ہے کہ باز کو باز کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ احادیث میں ابو جہل کا نام فیرون اور حضرت نوح کا نام آدم ثانی رکھا گیا اور یوہنہ کا نام ایلیہ لیوہ